اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم آلو کی بہت ہی زبدہ سی ریسپی بنا رہے ہیں بنانی بہت ہی آسان ہے یہاں پر ہم نے آدھا کلو آلو لیے ہیں وہ ویل کیے ہوئے ان کو ہم نے میش کر لینا ہے اور اچھے سے میش کر رہے ہیں اور میش کرنے کے ساتھ ہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کون سے شہر میں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبالیں یہاں پر ہم نے کون سٹارچ � مارٹا کہہ لیں جس کو یا کون فلور تو اس کو ہم نے چمج کی طرح سے اس طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جو آلو ہے ان کی جو چھوٹ چھوٹی سے پیسے ہیں جو موٹے رہ گئے ہیں وہ بلکل اس میں باریک ہو جائیں اور اب اس کو ہاتھ کی مرض سے دو سے تین منٹ ہم نے اچھے سے اس کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل سمودھ سا پیس بن جائے تو اس کو پریس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ میں لیں گے اس کے چھوٹ چھوٹے پیسے جیسے لڈو ہوتے ہیں ہم نے اس سپسا سائز رکھیں اور اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مرض سے گول کریں اور یہ لڈو بناتے جائیں جیسے یہ لڈو ریڈی ہو جائیں گے تو آگے ضرور پڑے گی ہمیں ایک عدد بوتل کی جو ریگولر بوتل ہوتی ہے کوئی سپرائیڈ پیپسی کوئی بھی لے لیں آپ ایون کے کوئی اور بوتل بھی مل جائے گھر میں اس طرح پکڑ کے اس کو اوپر سے دبائیں گے گھوماتے ہوئے آپ نے دبانا ہے بلکل سیدھی بریس نہیں کرنی ایسے راؤنڈ سا ہلکا لکا گ آئیں گے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی شیپ بن گیا ہے اس کی اب چلتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں پر ہم نے ایک پین میں لیا ہے آئل دو ٹیبل سپون کے قریب ہے اس میں ہم نے ایک پیاز چوب کر کے ڈال دیا ہے میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جیسے یہ نرم ہوگا تھوڑا سا تو ہم اس میں تھوڑے سے سوسیز ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس وینیگر ہے سرکہ اپل کا سرکہ ہے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہلکا سا نمک ڈالیں گے تو نمک ہزبے ذائقہ اس میں رکھیں اور سویا سوس کیونکہ سوسز میں بھی نمک ہوتے ہیں تو نمک آپ نے کم ہی ڈالنا ہے ان کو مکس کریں گے جیسے اس میں تھوڑا سا بوائل آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہمارے لڈو ہے نا خوبصورت سے وہ رکھ دینا ہے لڈو رکھیں گے اس میں اور ان کو ہم فرائی کریں گے دو منٹ ایک سائٹ سے دو منٹ ایک سائٹ سے دونوں سائٹوں سے گھما گھما کے اس کو فرائی کرنا ہے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈ چائے کے ساتھ لیں بچے بڑے سب بہت پسند کریں گے اس کو اور اس طرح سے آپ نے یہ جو سویا سوس ہے اس کے اوپر بھی ڈال دینی تاکہ دونوں سائٹوں پر لگ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے پلٹتے جانا ہے سب کو پلٹ دینا ہے اور دو منٹ دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لینا اور آگ کا فلیم دھیان میں رکھیں یہاں پر میڈیم ہے اور یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ٹوماٹو ساوس یہ اوپر ہم نے ہلکی سی ڈال دیا اس کو اس طرح سے ہم نے سب کو ہلالینا ہے اور اس کے بعد ان کی سائٹ چینج کریں گے اور تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ یہ ٹوماٹو ساوس جانا یہ ان کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ڈش میں نکالنے کے بعد اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی لاجوا بہت ہی زبردست اور خوبصورت بھی انتہا کے تو چلیں مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ ٹرائی کریں یہ ریسپی اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور بنانے کے بعد اپنا جو رائی ہے وہ ضرور کومنٹ کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے شہر کا نام لازمی لکھ کر بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چلیں اجازت دیں اللہ حافظ